موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ زیرے کے معایدہ اتنی اہمیت کا حامل ہے اس وقت کہ اس کو ہم بہت آسانی سے کئی سال کے اندر پیش آنے والے انٹرنیشنل ایوینٹس میں ایک بڑا ایوینٹ تعبیر کر سکتے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ مختلف ملکوں کے اوپر مختلف ڈائمنشنز کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں ڈائنیمکس اس کے بہت ابھی اتنے واضح نہیں ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں ظاہر ہوں گے جہاں تک میں دیکھئے کانٹنٹس کا تعلق ہے جو مین کور ایشو ہے وہ کور ایشو یورینیم کی انٹرشمنٹ کا ہے بہی کہ ایٹامیک انرجی کے اندر جب آپ ایٹامیک بلکہ ایبیلیٹی کے اندر جب آپ استوانائی کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو انٹرشمنٹ کے اوپر جانا ہوتا ہے یورینیم کی اور اس کی انڈرشمنٹ کے اندر جو پرسنٹیج ہوتا ہے اس پرسنٹیج کے ذریعے یہ تیہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر آپ انڈرشمنٹ کرتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ 3% تک یا 5% تک تو آپ ایک سرٹن کرائیٹیریہ کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مثلا آپ پاور جنریشن میں استعمال کر سکتے ہیں اسے اور مختلف اور جگہوں کے اوپر استعمال کر سکیں گے لیکن مثلا اگر آپ اس میں انڈرشمنٹ میں 20% تک چلے گئے تو ممکن ہے کہ آپ کا جو استعمال کرنے کا دائرہ کار ہو وہ بہت بڑھ جائے قابل ذکر یہ ہے کہ جو دیفنس کا یوز ہے یا مثلا مثلا کی طور پر جنگی ساز و سامان بنانے کا انڈرشمنٹ کا لیویل ہے وہ ان سب سے کافی زیادہ ہائی ہے اور ان کا ان لیویلز سے کوئی تعلق نہیں بنے گا یعنی مثلا کی طور پر آپ 80%, 90% اور even مور دن 80%, 90% آپ اس کو سوچیں گے تب کہیں جا کر آپ ویپن گریڈ انڈرشمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس میں تھوڑ اسی کمپلکیشن یہ آتی ہے کہ اگر آپ کی انڈرشمنٹ کی صلاحیت 20% سے 50% کے نزدیک آ رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو ویپن گریڈ تک لانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا تو اس میں ایک جگہ آتی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ بریٹ تھرو کی جگہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے لئے ایٹم بم بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا تو جو ظاہری طور پر کیس بنایا گیا ہے وہ یہ کیس بنایا گیا ہے کہ ایران جو انڈرشمنٹ کر رہا ہے وہ مشکوک ہے اور یہ جو انڈرشمنٹ کی صلاحیت ہے یہ ایکچولی ایٹمی اسلحے کو بنانے کے لئے ہے ایران کا جو کاؤنٹر اس کے اوپر تھا وہ یہ کہ یہ ان کا ایک نیچرل رائٹ ہے ہر ملک کو ٹیکنالوجی ملنی چاہیے اگر اس ملک کے لئے مفید ہے اور کسی ملک کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے ملک کو ڈکٹیٹ کرے کہ وہ کونسی ٹیکنالوجی لے اور کونسی ٹیکنالوجی نہیں لے اور ایران کا کہنا یہ تھا کہ ہم ویپن گریڈ انڈرشمنٹ تک نہیں گئے ہیں اور دنیا کا شاید ہی کوئی ایٹومک انرجی کے کلب کا ممبر ہوگا جس نے ایٹومک انرجی کے انٹرنیشنل فارمز کو اس حد تک اجازت دیو جتنا ایران اجازت دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے انسپیکٹرز ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ کے انسپیکٹرز ان چیزوں کو چیک کر رہے ہیں ہم اس میں کوئی اتراز نہیں ہیں تو لگتا یوں ہے کہ یہی تمام باتیں جو ڈسپیوٹ کی لیول کے اوپر تھیں اور پیچھے سے مختلف لوبیز کام کر رہی تھیں وہ تمام باتیں اس وقت کمپرومائز اور ایگریمنٹ کی لیول پر لاکر اس ایگریمنٹ کے اندر جمع کی گئی ہیں اور کانٹنٹس کے حوالے سے مثال کے طور پر یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ ایران 5% انریشمنٹ سے زیادہ انریشمنٹ نہیں کرے گا اور جو اس کے پاس پہلے سے انریشڈ یورینیم ہے اس کو وہ اس طرح سے استعمال کرے گا کہ وہ 5% کے لیول کے اوپر آ جائیں گے اور اس میں سٹرک سمکھی مانیٹرنگ ہوگی اور ایسی مانیٹرنگ ہوگی جس کے اندر وہ تمام پروسس جو انریشمنٹ کا ہوگا وہ مغربی نظر کے اندر مغرب مالک کی نظر میں ہوگا اور اس میں کیمرہ کی انسٹالیشن ہے اس میں انسپیکٹرز کا فریلی موف کرنا ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی رسٹرکشنز بھی ہیں مانیٹرنگ کی لیول کے اوپر جو دوسرے ملکوں نے ایکسیپ ہرگز نہیں کی ہیں مثال کی طور پر پاکستان نے مانیٹرنگ کی اس لیول پر رسٹرکشن کو اب تک ایکسیپ نہیں کیا ہوگا جتنا ایران نے اس موقع کے اوپر ایکسیپ کیا ہے تاکہ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا جا سکے تو مین کانٹنٹ جو ہیں وہ سارے انریشمنٹ کے اوپر ہیں اور چھ مہینے کے لیے ایگریمنٹ کیا گیا ہے اور اس کے تحت یہ ہے کہ اگر ایران ان تمام شقوں کے اوپر عمل کرے گا اور ایمفیسس اس بات کے اوپر ہے کہ تمام پر کرے گا تو پھر چھ مہینے کے بعد ایک برادر ایگریمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کی جائے گی اس دوران میں جو سینکشنز لگائی گئی ہیں ان میں نرمی کی جائے گی مزید کوئی سینکشن نہیں لگا جائے گا اور چھ مہینے کے بعد اگر اس ایگریمنٹ کے اوپر پریکٹسز ایسی ہوتی ہیں جیسی کہ ایگریمنٹ نے فورسی کی ہیں تو اس کے بعد پھر باقی سینکشنز کبھی لفٹ کرنے کا اس کو ختم کرنے کا امکان ہوگا لیکن وہ ڈیپینڈ کرے گا چھ مہینے کے بعد ہونے والی نگوشیشنز کے اوپر ہم چھوڑا سا ایک علمی حوالے سے دیکھنا چاہیں گے مذاکرات کے دوران روحانی گورنمنٹ کی طرف سے بار بار ایک بات کی گئی کہ ہم ون ون ایگریمنٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں کیا علمی و عقلی طور پر یہ ممکن ہے کہ استقبار اور زد استقبار ون ون تک پہنچ سکیں ہاں یہ ایک فنڈیمنٹل کوئسٹن ہے اور اس فنڈیمنٹل کوئسٹن میں ہمیں جس چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی وہ یہ کہ کیا سوشل سائنسز کے اندر ہم ٹو پلس ٹو فور کا فارمولا ایمپلائے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو ہم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر اتنی چیزیں کرسٹل اور اتنی فنڈیمنٹل ہوتی ہیں کہ اس میں ٹو پلس ٹو فور یہ ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے بعض جگہوں کے اوپر نہ کریں یہ کلیرلی ٹو پلس ٹو فور ہے اور اس میں سیدو شہدہ کو جملہ مثلی لا یبایو مثلہ ہو بلکل میتمیٹیکل کہ میرا جیسا اس جیسے کے ساتھ بیعت نہیں کرے گا یہ کوشن نہیں بنے گی یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ایشیوز بلکل کور ایشیوز ہوتے ہیں انتہائی فنڈیمنٹل ہوتے ہیں اور ایمپیکٹ اس کا انتہائی فنڈیمنٹل لانگ لاسٹنگ اور سمجھ لیجئے کہ پوری گیم چینج کرنے والا ہوتا ہے ایسی جگہوں کے اوپر کوئی کمپرمائز ممکن نہیں ہوتا میں نے کہا یہ ٹو پلس ٹو فور ہوتا ہے یا آپ نے کر لیا تو آپ لوز کر گئے اور آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کی جیتنے کا امکان ہوگا اور اگر آپ کی جیتنے کا امکان ہوگا تو سامنے والے نے یقیناً ہارنا ہے بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹیجک ریٹریٹ کا امکان ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ تھوڑا سا ریٹریٹ کریں اسٹیٹیجک ریٹریٹ کریں آپ کے اپنی کسی کسی مجبوری کی وجہ سے اور سامنے والے کو کوئی گرانگ دینے کی وجہ سے سامنے والے سے ایک انیشیٹیف ختم کرنے کی وجہ سے میں اس کے ابھی ایکسپینیشن کروں گا کہ بہت وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کے پاس ایک انیشیٹیف دیکھتے ہیں اس نے ایک انیشیٹیف لیا ہے اور وہ انیشیٹیف بہت سٹرونگ ہے اگر آپ نے ریجیڈیٹی دکھائی تو اس کا انیشیٹیف جیت جائے گا اس کا انیشیٹیف ختم کرنے کیلئے آپ اسٹیٹیجک ریٹریٹ کرتے ہیں تاکہ یہ انیشیٹیف جو اس کے ہاتھ میں یہ تو ختم ہو جائے جب یہ ختم ہوگا پھر آپ کے پاس دوبارہ آگے بڑھنے کا امکان ہوگا لیکن اگر اس وقت آپ نے ریجیڈیٹی دکھائی آپ لوزر ہیں اس کیس کو ہم ون ون کیس کہتے ہیں اس کیس کو ہم ون ون کیس کہتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ون ہوتا ہے یہ کونسپشول ہوتا ہے آپ کا پرسپشن کیا ہے ون سے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے چونکہ آپ نے کہا کہ ہم اس کو ایکیرامک لیول کے اوپر دیکھنا چاہ رہا ہوں تو میں عرض کر رہا ہوں ون بہت زیادہ سبجیکٹیو ہونے کی عبادہ ہے پرسپشن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پرسپشن میں اس کو ون دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے ورنہ لیکن آپ اس کو اپنے پرسپشن میں ون دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ون کہہ رہے ہوتے ہیں تو ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ جو گیم تھا وہ اصلی گیم کیا ہے اور اس اصلی گیم کے مقابلے میں جو ون کی صورتحال بنے گی وہ کیا بنے گی میرا اپنے ایک خیال ہے کہ ایک چھوٹی مدت میں جس کو شورٹ ٹرم ایک ہمارے پاس ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے شورٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے اور ایک لمبی مدت کی سٹیٹیجی ہوتی ہے شورٹ ٹرم پلاننگ میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی آگے جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی پیچھے آ رہے ہوتے ہیں جس کو لمبی مدت کی پلاننگ میں ہم ون تعبیر کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی ایک ایسا مقام ہے اسٹری کا جس کے ڈینمکس بہت پیچھیدہ ہیں اس کے اتار چڑھاؤ اس کے اندر آگے پیچھے ہونا یہ بہت سنجیدہ جگہ ہے بہت پیچھیدہ جگہ ہے اور جس کو رہبر معظم نے بہت ہی خوبصورت تو ارشاد فرمائے یہ کہ یہ ہماری قوم کے تجربے میں اضافے کا سبب بنے گا قوم کا تجربہ یہ بہت امپورٹن جملہ تھا رہبر معظم کا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس سے ہماری قوم کے تجربے میں اضافہ ہوگا تو میرا اپنے خیال ہے کہ جو کیس ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم ایک پرسپشن کے ساتھ میدان میں گئیں اور وہ پرسپشن یہ ہے کہ ویسٹ کے ہاتھ میں جتنے بھی انیشیٹیو ہیں وہ ان سے واپس لے لیے جائیں اور اس ایگریمنٹ نے اس کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیا ہے اس قوم کے لیے ایرانی قوم کے لیے ویسٹ کیوں اس کو ون تعبیر کرے گا وہ ون تعبیر کرنے پر مجبور ہوگا کیوں اپنے اس نارے کی وجہ سے کہ ہم تو ایگریمنٹ آفر کرتے ہیں ایران ایکسپ نہیں کرتا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ایگریمنٹ دیتے ہیں ایران ایکسپ نہیں کرتا یہ انیشیٹیو ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ لوگوں کو اس سے دھوکہ دے رہے تھے ایرانی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آتے ہیں میدان کے اندر اور ہم یہ کہہ کر آ رہے ہیں کہ ہم ایران accept کریں گے وہ بیٹھے اور انہوں نے accept کر لیا اچھا کیا امریکہ اس کو lose تعبیر کر سکتا ہے کیا آپ نے جو نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ پورا ہو گیا تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ جیت گئے امریکہ کو یہاں پہ کہنا پڑے گا کہ ہم جیت گئے اور اندر سے وہ ڈر رہوں گے کہ اے سچ ہم نہیں جیتے ہیں اے سچ سامنے والی پارٹی جیت گئی ہے کیوں؟ چونکہ انیشیٹیو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور جو ہماری اصلی خواہش تھی وہ ابھی بھی پوری نہیں ہوئی ہمیں ایک اصلی گیم پکڑنا پڑے گا اور میں اب اس انیشیٹیو کو ایکسپلین کر دوں جو امریکہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا امریکہ یوں پورٹری کر رہا تھا کہ ایران کے ساتھ ہمارا جو اصلی جھگڑا ہے وہ ایٹمی انرجی پر ہے انہوں نے ایسے پورٹری کیا ہوا تھا کہ ایران کے ساتھ جو ہمارا اصلی جھگڑا ہے وہ ایٹمی انرجی پر ہے اچھا رہبر معظم بار بار کیا فرما رہے تھے وہ یہ کہ اگر ایٹمی انرجی پر ہمارا ان سے اصلی جھگڑا ہوتا تو انقلاب کی وقت تو ایٹمی انرجی بھی نہیں تھی اس وقت جھگڑا کیا تھا ہمارا اصلی جھگڑا اس جگہ کے اوپر ہے اچھا انہوں نے کہا کہ ایٹمی انرجی کے اوپر جھگڑا ہے تو ٹھیک ہے اب ایٹمی انرجی پر جھگڑا ختم ہو گیا اب آپ کیا اپنی ہوسٹیلیٹی ختم کریں گے اب کیا امریکہ ایران کے ساتھ جتنی بھی اس نے دشمنیاں کی ہیں ساری دشمنیاں ختم کرے گا اب کیا اعلان کرے گا کہ ایران is no more a terrorist state اب کیا ایران کرے گا کہ ایران کوئی دہشتگردی کی حمایت نہیں کر رہا اب امریکہ کیا کرے گا تو میرے خیال میں یہ تعبیر ہے کہ یہ win-win ہے میں دوبارہ ارز کروں گا یہ perception پر ہے اور جو ایرانی پارٹی کی جیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ نعرہ لگایا تھا اسی کی بیس پر رکھتے ہوئے ان کو ایک جگہ پر لاکے کھڑا کر دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ آئیے مسلح کو حل کیجئے پھر میرے خان میں یہ جیت ہے اسی جیت کو پھر ہم تھوڑا سا آپ گرائے لینا چاہیں کہ ایرانی ایٹمی پلان کے حوالے سے جو مغرب نے ایک پوٹری کیا ہوا تھا یہ ایٹم ہاں منائیں گے اسے دنیا جو ہے وہ خطرے میں جو ہے وہ پڑ جائے گی جو اس وقت بھی اس کو ایک جیت کے طور پر وہ پیش کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں زیادہ اسی پوائنٹ کو کہ ہم نے اب دنیا کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہے یہ بہت ہم نے کہا دیا سر جو آپ نے اس پہ بھی بڑی ایک خوبصورت پوائنٹ اٹھایا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کچھ نعرہ کی طور پر اٹھایا گیا ہے وہ ریالیٹی ہے یا وہ ایک فرارڈ ہے یہ کیس کے عراق ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ بیس منٹ کے اندر دنیا کو تباہ کر دے گا ٹوینی بلیئر کا دعویٰ مشہور و معروف ویمڈیز کے حوالے سے یہ جھوٹ تھا یہ ایک فرارڈ تھا اور کوئی یہ کہا ہے کہ اب ہم نے دنیا کو سیکیور کر لیا صدام کے بعد اس کا مطلب یہ بھی ایک اور جھوٹ ہے یہ بھی ایک فرارڈ ہے کوئی یہ کہا ہے کہ ہم صدام کو ہرا کر جیت گئے یہ جیت کا نعرہ بھی ایک فرارڈ ہے صحیح ہے اب ہم ادھر آجاتے ہیں ایران کے پاس ایک نیوکلر کیپیبلیٹی ہے جو پوری دنیا کے آمن کے لیے خطرہ ہے یہ ایک دھوکہ ہے یہ ایک فرارڈ ہے ہم نے ایگریمنٹ کر کے دنیا کو اس خطرے سے بچا لیا یہ کیا ہے یہ بھی ایک فرارڈ ہے صحیح ہے لہذا ہم جیت گئے اب یہ کیا ہے یہ بھی ایک فرارڈ ہے یہ تینہیں سٹیٹمنٹ فرارڈ ہیں اس کا مطلب ہے کوئی جیت نہیں ہوئی بہت خوبصور اچھا صاحب ایک انقلاب اسلامی کا شروع سے ایک نظریہ رہا مزاحمت بیشتک بار کیا اس معاہدے کے نتیجے میں اور یہ نگوسیشنز کی نتیجے میں جو ایک معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئیں اس نظریہ کو تو نہیں زکت پہنچیں ہاں اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایران کی اصلی مسلحت نیوکلر انرجی کے اندر کیا ہے تھا ہی ہے اور وہ کیا چیز ہے جس کو امریکہ ایران کی مسلحت بتا رہا ہے نیوکلر انرجی کے پیچھے تھا ہی ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے نظام کی اسلامی نظام کی جو اصلی مسلحت استقبار کے مقابلے میں ہے کیا وہ نیوکلر انرجی میں سمارائز ہوئی ہے یعنی استقبار کے مقابلے میں جو مزاہمت ہے کیا وہ نیوکلر انرجی کے اندر سمارائز ہوئی ہے مثلا جیسے میں نے کہا کہ امریکہ کہا رہا ہے کہ ہماری ایران کے ساتھ جو ہسٹیلٹی ہے وہ نیوکلر انرجی کی وجہ سے ہے تو اگر یہ ہسٹیلٹی نیوکلر انرجی کی وجہ سے ہے تو پہلے کونسی ہسٹیلٹی تھی پھر جبکہ نیوکلر انرجی نہیں تھی اب میں ایک اور بات پوچھتا ہوں اگر استقبار کے سامنے مزاہمت نیوکلر انرجی سے ہے تو انقلاب کی وقت مزاہمت کس چیز سے تھی پھر جبکہ نیوکلر انرجی نہیں تھی اس کا مطلب ہے استقبار کے سامنے مزاہمت نیوکلر انرجی کے اندر سمارائز نہیں ہوئی ہوئی یہ بڑی مزاہمت کا زیادہ سے زیادہ ایک گیم تو ہو سکتا ہے ایک پارٹ ہو سکتا ہے لیکن کوئی کہے کہ ساری مزاہمت اس میں سمارائز ہوئی ہوئی ہے یہ کہاں سے ہو سکتا ہے ایک یہ معاملہ ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ امریکہ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں یہ ہماری دشمنی میں ایٹمی اسلحہ بنانا چاہ رہے ہیں ہم نے اس سے روک لیا تو پرسپشن یہا ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ نے استقبار کے مقابلے سے سرنڈر کر دیا ایران نے کب کہا تھا کہ ہم استقبار کے مقابلے کے لئے ایٹمی اسلحہ بنانا چاہتے ہیں ریبرن معظم نے فتوے کے طور پر کہا ہوا ہے فتوہ دیا ہوا ہے کہ ایٹمی اسلحہ بنانا حرام ہے جس کے ذریعے انسانی جانوں کا بے دریغ زیا ہو اس میں کوئی مسلحت نہیں ہے کہ انسانی جانے ایک بم برسا ہے آپ نے پچاسزار آدمی مار دیئے اسی ہزار انسان مار دیئے ان کو کوئی جنم خطا نہیں ہے اس معاملے کے اندر تو انہوں نے ایٹمی اسلحہ کے استعمال کو حرام خرار دیا ہوا ہے تو یہ کہنا کہ استقبار کے ساتھ ہماری مزاہمت ایٹمی اسلحہ میں خلاصہ ہو رہی تھی نہ ایٹمی توانائی میں خلاصہ ہو رہی تھی اور ایٹمی اسلحہ میں تو ہماری مزاہمت تھی ہی نہیں اسلحہ ہم ان کے ساتھ استقباری نظام کے ساتھ اسلامی نظام ایٹمی اسلحہ کے لیبل پر کوئی مزاہمت نہیں کر رہا تھا اب ایگریمنٹ میں اتہہ ہوا کہ آپ اسلحہ نہیں بنا پائیں گے تو مزاہمت اسلحہ میں تھی ہی نہیں اسلحہ کہ ہم یہ کہایں کہ ہم نے اسلحے بنانے کا حق چھوڑ کر مزاہمت کو ترک کر لیا مزاہمت اسلحے سے ہوئی نہیں رہی ہے رہبر معظم اسلحے کو حرام قرار دے چکے ہیں اس کا مطلب ہے مزاہمت کئی اور ہو رہی ہے وہ جگہیں باقی ہیں وہ مزاہمت ہو جاری ہے ابھی یعنی مثال کی طور پر اگر کوئی اور بلنٹلی کہے تو کیا اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ اب ہم حضباللہ کا ساتھ نہیں دیں گے نہیں اس کا اصلا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہیں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ ایگریمنٹ ون این اونلی ایٹومک انرجی بھی نہیں ایٹومک انرجی میں انڈشمنٹ کی پرسنٹیج کو ڈیل کر رہا ہے اس کے سوا باقی چیزوں سے اس ایگریمنٹ کا کہیں سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں ہے بہت خوب ماشاءاللہ اب سب آپ نے اپنی باتچیت کے دوران جو ہے وہ رہبر معظم کے ارشادات کی طرف کیا اشارہ کیا لیکن ہم چاہیں گے چونکہ ہمارے ناظرین شاید اس سب تک آگاہ نہ ہو کہ جو وقتن فقتن نگوسیشن کے حوالے سے اور اس معاہدے کے حوالے سے رہبر معظم نے بیان فرمایا اس کو پھر کچھ کھلاک کر دیا اس میں میں سوچتا ہوں کہ جب بھی ہم رہبر معظم کے بیانات کو دیکھیں سب سے اہم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنے ہی کوشش کریں کہ رہبر معظم ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں لائنز میں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں بیٹوین لائنز ہوتی ہیں جو ابھی تک رہبر معظم کے بیانات میں لائنز اور بیٹوین لائنز سمرائز ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ قوم ہوشیار رہے نہ کسی خوشفہمی میں مبتلا ہو اور نہ کسی حراس میں مبتلا ہو نہ ہم اس خوشفہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اب تو ہمارے سارا مثلا استقبار کے ساتھ معاملہی ختم ہو گیا دنیا میں استقبار رہا ہی نہیں ہے رہبر معظم فرما رہے ہیں ان باتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے حتی رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ انریشمنٹ کی کا ہمارا حق ہے اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی مثلا یہ کیا ہے انریشمنٹ آپ کا حق نہیں ہے نہیں میں نے عرض کیا only percentage کے اوپر گفتگو ہے حق کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے اس کے اندر لہذا اس کا حق محفوظ ہے اپنی جگہ کے اوپر رہبر معظم کے بیانات سے جو بات ابھی تک سمجھ میں آتی ہے مسلسل جو انہوں نے انشاءت فرما رہے ہیں قوم ہوشیار رہے ہیں قوم ہوشیار رہے ہیں اس بات سے کیا پتانا چاہ رہے ہیں رہبر معظم رہبر معظم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ اتنے خوش فہمی کے ساتھ جائے کہ ہم یہ سمجھیں یہ دشمن دشمن نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا ہے یہ جو ہمارے ساتھ سازش کرنا چاہے کر لے نہیں ہمیں ایسی خوش فہمی میں اپتلا نہیں ہے کہ یہ استقباری نظام اپنی ماہیت ختم کر رہا ہے اب یہ استقبار نہیں ہے بلکہ اب یہ مظلوموں کا ساتھ دینے کیلئے آیا ہے نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے لیے وہ بار بار قوم کو کہتے ہیں آپ ہوشیار رہیے اس کے دھوکے میں مت آئیے گا یہ ممکن ہے کہ چھوٹا سا ایگریمنٹ کر کے اپنے آپ کو وائٹ واش کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو سفید کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی ہم تو اچھے ہو گئے نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے دوسری طرف سے رہبر معظم ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاغ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا رہبر معظم فرمانے نہیں یہ بات کہ ہمارا ان کے ساتھ مذاکرہ ہی نہیں ہونا چاہیے فرمانے یہ صحیح نہیں ہے اگر سامنے والا مذاکرے کی آفر کر رہا ہے اور دنیا کے سامنے اس آفر کے ذریعے سے ایک انیشیٹیف ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے یہ انیشیٹیف اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے پس ایک طرف سے رہبر معظم کہتے ہیں مذاکرہ ہونا بہت ضروری ہے مذاکرات ہونے چاہیے مذاکرات کرنے والی ٹیم کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو سراتے ہیں اس کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بات تہہ شدہ ہے کہ اگر رہبر معظم کی خواہش نہ ہوتی خواہش اس معنی میں کہ اجازت نہ ہوتی یہ مذاکرات قطعن نہیں ہو سکتے تھے دوسری طرف سے رہبر معظم نہیں چاہتے کہ عوام کسی خوش فہمی مبتلا ہو اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں بالکل بلنٹلی رہبر معظم یہ اجازت نہیں دیں گے ٹیم کے کسی ممبر کو بھی کہ وہ یہ سوچے کہ وہ قوم کے ارادوں سے بڑھ کر بھی کوئی اگریمنٹ کر سکتا ہے وہ اس بات پر مسلسل قوم سے کہتے ہیں آپ حشیار رہیے کہ قوم کے ٹیم کا کوئی ممبر یہ نہ سوچے کہ وہ کہیں آگے بڑھ کر بھی کوئی کام کر سکتا ہے نہیں اسے قوم کی امنگوں انقلاب کے اہداف اور رہبری معظم کی سٹرٹیجی کے اندر رہتے ہوئے اپنے کام کو انجام دینا ہو صحیح اچھا صاحب ایک تجزیہ جو ہے وہ اس معاہدے اور نگوزیشنز کے حوالے سے جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اس معاہدے اور اس کوشش کے ذریعے امریکہ نے ایران کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی اور وہ تفریق ان معنوں میں کہ ایک بلاک ہے جو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات وغیرہ کے ذریعے قوم کی مشکلات جو زیادہ اقتصادی مشکلات ان کو حل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر کسی طرف سے ریجسٹنس آتی ہے یا ان مذاکرات کے حوالے سے مثلا رہبری معظم کی طرف سے تو دیکھیں جی یہ مشکلات جو ہیں وہ ان کی طرف سے ہم ان کو حل کرنا چاہ رہے تھے اس والے سے ہم سب کیا بیان پر میں ہاں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اور یہ بہت حساس نکتہ ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ اگر کبھی قوم ذہنی طور پر تیار نہ ہو اور اس کو تیار کرنے کے لیے کسی ایکسسائز کی ضرورت ہو رہبری ڈکٹیٹ کر کے قوم کو حکم دے گی یا ایکسسائز کر کے اس کو تیار کرے گی تیکھیں سابقہ میں امام خمینی کے سامنے یہ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ قوم نے بنی صدر کا انتخاب کیا ہے اب امام خمینی کے سامنے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کریں اور کہیں کہ بنی صدر کا انتخاب غلط ہے جو بات بالکل صحیح ہے وہ یہ کر بھی سکتے تھے آئین نے ان کو اجازت بھی دیئے آئین نے ان کو سو فیصد اجازت دیئے کہ اگر حتی سو فیصد اکثریت سے بھی کوئی صدر پاس ہو تو اس کے انتخابات کو جب تک انڈوسمنٹ رہبری کی طرف سے نہ ملے اس کی انتخابات کی کوئی قانونی ایسیت نہیں ٹھیک ہے تو ان کے ہاتھ میں تھا کہ وہ یہ کر سکتے تھے اور ایک اور راستہ یہ تھا کہ وہ قوم کو ایک ایکسسائز کرنے کا موقع دیں وہ ات سے کہیں کہ آپ مثال کے طور پر امام خمینی یوں سوچیں کہ میری قوم کی فکری صلاحیت میں اتنی کمی تھی کہ اس نے بنی صدر کا انتخاب کیا میں بجائے یہ کہ ان کو ایک حکم دے کر ان کی غلطی بتاؤں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ اپنے تجربے کو خود کریں اور یہ بالکل شبیح ہے اس انتہائی ہمدرد اور دور اندیش باپ کی طرح جو اپنے بچے کی کسی غلطی کو دیکھتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ بچے اپنے تجربے سے خود سیکھیں اور یہ بچے کی لمبی مدت کی مسلحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچہ خود سیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر لے کر آئے امام خمینی نے قوم کے ہمدرد اور دور اندیش باپ ہونے کے ناتے قوم کو یہ اجازت دی کہ اپنے تجربے کو کرے اور اپنے تجربے کو کرنے کے بعد سیکھنے کی کوشش کرے کہ آیا اس جیسے کا انتخاب صحیح تھا یا غلط تھا اور قوم نے جس اکثریت سے بنی صدر کا انتخاب کیا اس سے زیادہ بڑی اکثریت سے روڈ پر آ کر کہا کہ ہم اس انتخابات پر نادم اور پشیمان ہیں ہم اس کے اوپر شرمندہ ہیں اور ہم اس کو اور رن کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی امام خمینی نے بنی صدر کی حکومت کا تختہ نہیں پلٹا خود بنی صدر پیرس بھاگ گیا یہ گرانڈ ریالیٹی ہے ہمارے سامنے اسٹوریکل ریالیٹی ہے رہبر معظم امام خمینی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی قوم پر اعتماد کر رہے ہیں ایک دور اندیش اور مہربان باپ ہونے کے ناتے اپنی قوم کی صلاحیت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ قطعن یہ چاہتے ہیں کہ اگر قوم کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم فی الحال اقتصادی پابندیوں سے نکلنے کے لیے مذاکرات کر لے تو وہ یہ اجازت لیں گے ایون اگر یہ انٹرپیٹیشن صحیح ہو کہ قوم یہ کام کرے قوم اس تجربے سے گزرے اور اس تجربے سے گزرنے کے بعد اپنے اندر اور بصیرت حاصل کرے اور ڈیپٹ حاصل کرے کہ کیا ان طریقوں سے امریکہ دشمنی ترک کرتا ہے میرا اپنے خیال ہے کہ رہبر معظم معاشرے کے اس سیگمنٹ کو بھی اپنے ایکسپیڈنس میں انڈریچ کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی یہ تجربہ دینا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مذاکرات سے کوئی فائدہ ہوتا ہے ہم مذاکرات کریں گے آپ نے دیکھا کہ رہبر معظم نے پچھلے دفعہ جو دو سال کیلئے انڈریچمنٹ رکی تھی اس کو اپنی تقریر میں دھور آیا اور ہم نے کہا کہ ہم نے ایک دفعہ مذاکرہ کیے تھے ہم نے انڈریچمنٹ کو دو سال کیلئے روکا تھا اور ہم نے دو سال کے اس تجربے سے سمجھ لیا تھا کہ یہ ممالک ہمیں انڈریچمنٹ روکنے کے باوجود بھی کوئی فیور دینے کو تیار نہیں ہے انہوں نے فرمایا یہ بھی ایک تجربہ ہے قوم اس تجربے سے گزرے اور اس تجربے سے گزرنے کے بعد اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ آیا اس قسم کے ایگرمنٹ کے باوجود امریکہ اپنی دشمنی کو چھوڑ دے گا ٹھیک ہے میرا اپنے خیال ہے کہ رہبر معظم چاہتے ہیں قوم اس تجربے کے ذریعے سے اپنی بصیرت میں اضافہ کرے اور چھے مہینے کے بعد وہ بہت ساری چیزوں کو خود سمجھنے کی قابل ہو سکیں گے اس معاہدے کے حوالے سے امریکہ کو پہلے ہم نے دیکھا کہ شام پہ کافی زیادہ انہوں نے یہ دعوے کیے کہ ہم وہ حملہ کریں گے اور پھر حقہ ان کو پیچھے جانا پڑا ایران کے حوالے سے بھی ان کو ایکسٹینڈ تو انہوں نے ایکس ایس آف ایول کہا انہوں نے کہا دے کہ ہمارے سارے آپشنج ہیں وہ ٹیبل پر ہیں ہم کسی وقت بھی جنگ کر سکتے ہیں یہ جو دو ریٹریولز ہیں یک کے بعد دیکھ رہے کیا یہ امریکہ کی مجبوری ہیں جیسے کہ بیان کے جاتا ہے اس کے اقتصادی مشکلات ہیں اور آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں یا کوئی اور بھی وجہ ہے اس میں ایک پیور گرانڈ ریالیٹی ہے اور وہ میرا اپنے خیال ہے کہ اتنی حساس ہے کہ اس کو ہمیں بہت باریکی کے ساتھ دیکھنا ہوگا امریکی عوام کے اندر جو امریکی صدر ہے امریکہ کے اندر جو سسٹم بنا ہوا ہے کیا امریکی صدر اپنی عوام کی تمام تر خواہشات کے خلاف کوئی کام انجام دے سکتا ہے کیا امریکن سسٹم اپنی عوام کی تمام تر خواہشات کے خلاف کسی کام کو انجام دے سکتا ہے تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ ان کا سسٹم ایک کام کرتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے سے چاہے مصنوعی طریقے پر کنونس کرتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے وہ اپنی عوام کی ظاہری خواہشات کے مقابلے میں ظاہری طور پر مخالفت نہیں کریں گے ظاہری طور پر مخالفت نہیں کریں گے وہ کیا کریں گے ان کی خواہشات کو اپنے سائیکالوجیکل ٹولز استعمال کرتے ہوئے تبدیل کریں گے اس کے بعد کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے وہی کیا جو ہماری عوام چاہ رہی تھی اس کی بہترین مثال کوئیت کے ڈیفینڈ میں امریکن آرمی کا موف کرنا تھا جب کوئیت کے اوپر صدام حسین نے حملہ کیا اس کے فوراً بعد امریکہ میں ٹوینٹی پرسنٹ لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ پرشن گلف کہاں پر ہے جب کوئیت پر حملہ ہوا صدام حسین کا اور یہ قویسن آیا ہے کہ امریکہ ڈیفینڈ کرنے کیلئے جائے یا نہ جائے تو ٹوینٹی پرسنٹ کو بھی نہیں پتا تھا کہ پرشن گلف دنیا کے نقشے میں کہاں پر ہے صحیح چھے مہینے کی میڈیا کی ایکسرسائز کے بعد ایٹی پرسنٹ کنونس تھے کہ امریکہ کو کوئیت کے لئے ڈیفینڈ کرنا چاہیے یہ میڈیا کی پاور ہے صحیح وہ میڈیا کی پاور کو استعمال کر کے لوگوں کو ایک مسنوعی ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ کو یہ چاہیے جیسے کہ وہ چیزوں کے بیچنے میں بھی یہی کام کرتے ہیں تو پولٹیکس میں وہ یہی کام کرتے ہیں اس وقت کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت تمام طرح اپنی سکلز کے باوجود وہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایران اور شام کے خلاف جنگ اپنی پبلک کو بیچ نہیں پا رہے ہیں اس لئے جنگ نہیں کر پائیں گے نہیں کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں امریکہ ڈوب بھی جائے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن پبلک کا کنونس ہونا ضروری ہے تمام طرح میڈیا ایکسسائزز کے باوجود ابھی تک اپنی پبلک کو کنونس نہیں کر پائیں کہ ان کے ٹروپس شام اور ایران کے خلاف میدان جنگ کے اندر اتریں یہ تو کنونس نہیں کر پائے اس کے اندر امریکہ کی ایکانومی کی خراب صورتحال یقیناً پارٹ پلے کر رہی ہے امریکہ کی ایکانومی ڈیفینڈبل نہیں ہے اسلام سترہ ٹریلین ڈالر کے ساتھ سترہ ٹریلین ڈالر ڈیفیزٹ اور لون کے ساتھ کون سے ملک کی ایکانومی ڈیفینڈبل ہے اچھا اب امریکن عوام کو آپ کتنا ہی بے وقوف بنائیں میڈیا کے ذریعے سے کیا سترہ ٹریلین ڈالر کی فیگر کو چھپایا جا سکتا ہے یہ فیگر لون کے سامنے ہے جو بیروزگاری کا مثال کے طور پر عالم ہے امریکہ کے اندر ظاہر ہے آپ اسٹیٹسٹکس کے ذریعے گیمز کر سکتے ہیں کہ آپ اسٹیٹسٹکس کے گیم کر کے بیروزگاری کی شرعہ کو کمیہ زیادہ کر کے دکھا دیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگوں کے اوپر مسیبت آئی گئی ہے اسے کیا آپ چھپا سکتے ہیں جو خود جھیل رہا ہے بیچارہ وہ تو امریکن عوام اپنی سسٹم کو کلیپس ہوتا دیکھ رہی ہے اور اس کلیپس ہوتا دیکھنے کے بعد ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم ایک جنگ کے اندر اور داخل ہوئے تو ہمارے پاس بقا کا کوئی امکان نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جو امریکن عوام کو تمام تر میڈی ایکسسائز کے باوجود کنونس نہیں کر پا رہی کہ وہ ایک اور جنگ کے اندر داخل ہو اور جب تک کنونس نہیں ہو اس وقت تک امریکی نظام اس کام کو انجام نہیں دے سکے گا کیوں؟ اگر وہ انجام دیتا ہے اور پبلک روڈ پہ آ جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر وال سٹریٹ کو اکپائے کرنے کی مومنٹ پبلک کی روڈ پہ آئی تو پوری دنیا کے سامنے امریک کا تواشا بن گیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ آپ ڈیموکرسی ہیں آپ تو کہتے تھے کہ آپ اپنی عوام کی امنگوں کے لئے کام کرتے ہیں تو یہ آپ نے کیا کیا؟ تو اگر ایسی کوئی جنگ ہوتی ہے امریکی نظام مجبور ہو جائے گا اور یہ وہ جگہ ہے جس کی مجبوری کو اٹھانے کے لئے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اب اس کے پیچھے ایک اور انیلیسس ہے وہ انیلیسس کیا ہے؟ وہ انیلیسس یہ ہے کہ امریکہ اور استقباری نظام یہ ایگریمنٹ کر کے اپنی عوام کو یہ کنونس کر رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جتنا چل سکتے تھے چل لئے ہیں اب اگر ہم حملہ کر رہے ہیں تو کمزوری ایران کی ہے ہم نے جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا ہے اور جیسا کہ ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے بروکنگ انسیٹیوٹ کی 2009 کے اندر جس کے اندر بلکل یہی گیم پلان اس رپورٹ کے اندر ریفلیکٹ ہوا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ابھی حملہ کیا تو آپ لوجسٹک میں اور سپورٹ میں دنیا میں آئیسولیشن میں جائیں گے امریکہ اور اسرائیل اور امریکہ اور اسرائیل کے لئے ضروری ہے کہ اگر وہ ایران پر حملہ کرے تو اس سے پہلے ایران کو کچھ ایسی آفرز کرے مجبوراً غمزدہ حالت میں ایران پر حملہ کر رہے ہیں اور اس صورتحال میں پوسیبل لوجسٹک اور سپورٹ ان کی زیادہ ہوگی تو یہ ان کا ایک گیم پلان ہو سکتا ہے اور ریفر موظم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں زیادہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ قوم ہوشیار رہے ہیں قوم ہوشیار رہے ہیں سوئی سوئی اس معجدہ کے حوالے سے جو استقباری بلاک ہے اس میں ہمیں ظاہرین کچھ تفریق نظر آ رہی ہے مثلاً اسرائیل اس سے خوش نہیں ہے یا اس کے عامل آباد عرب امالک ہیں وہ اس معجدہ پر خوش نہیں ہیں تو کیا واقعی وہ ناراض ہیں سوالے سے میرا اپنے خیال ہے کہ اس میں واقعیت ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب اور قطر جیسے امالک حتی بہرین وہ اس بات پر فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی سخت وقت ہے اور کم از کم سخت وقت یہ ہے کہ ان کو اپنے اندر اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر ایران کو اسی طریقہ سے سینکشنز سے آزادی نصیب ہوتی رہی تو ان کا جو گیم پلان تھا کہ ہم ایران کو آئیسولیشن میں ڈال دیں گے وہ آئیسولیشن پھر ممکن نہیں ہوگا لیکن میں نے عرض کیا ایک امریکی نظام کی مجبوری ہے اور امریکی نظام اب اپنی مجبوری میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر اس کی پبلک اس کا ساتھ نہ دے تو وہ اس سے زیادہ ہوسٹیلٹی نہیں دکھا سکتا البتہ امریکی نظام اسرائیل کو سعودیہ قطر کو یہ کہہ کے خوش کرے گا کہ آپ مطمئن رہیے ہم چھ مہینے کے بعد ٹیبلز کو ٹرن کر لیں گے اور ہم ایران کو ایک ایسی جگہ پہ لاکے بلوک کر دیں گے کہ وہ ایگریمنٹ توڑنے کے سبا کوئی راستہ نہیں رکھے گا اور اس موقع پر آپ کو اچھی خوشخبری مل جائے گی امریکی نظام اسرائیل اور سعودیہ قطر وغیرہ کو یہ کہہ کے خوش کرے گا اس موہدے کے آپ خطے جو ہمارا اپنا خطہ ہے اور عالمی طور پر کیا اثرات دیکھتے ہیں ہاں عالمی طور پر جیسے میں نے اس پوائنٹ کے اندر ارض کیا کہ امریکہ اس کو کہہ کر ان کو خوش کرے گا کہ اب آپ لوگ مطمئن رہیے ایران ایٹمی طبعہ ہی حاصل نہیں کر پائے گا اسلحہ نہیں رکھے گا میرے خاند میں یہ جو دنیا کو دکھانے کا فراؤڈ ہے یہ سعودی قطر اور اسرائیل تینوں کو پتا ہے کہ ان کی وریز ایٹمی اسلحہ نہیں ہیں یہ فراؤڈ ہے یہ دنیا کو دکھانے کا فراؤڈ ہے پس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اسرائیل سے کہہ گا کہ تم تو یہ چاہ رہے تھے نا کہ یہ ایٹمی اسلحہ نہ رکھے تو ہم نے ان کو فائی پرسن پر رسٹک کیا ایٹمی اسلحہ نہیں ہے تمہاری وریز ختم ہو گئیں اس کی وریز ایٹمی اسلحہ نہیں ہیں اس کی وریز ایران کا نظام ہے سعودیز اور قطریز کی وریز یہ نہیں ہے ان کی پریشانی یہ نہیں ہے کہ ایران ایٹمی اسلاح بنائے گا نہیں بنائے گا ان کی پریشانی یہ ہے کہ ان کے اپنی عبادی میں ایران کی اور عزباللہ کی اور اس نظام کی سپورٹ بڑھ رہی ہے اس کے لیے امریکہ کیا کرے گا اس کے لیے امریکہ ان سے کہہے گا کہ ہم نے ان کو نظریاتی طور پر پھسا لیا ہے اور اب یہ جو ہمارے خلاف اور تمہارے خلاف نعرے لگا رہے تھے یہ نعرے نہیں لگا سکیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا کے اندر اب یہ باتیں ہونا شروع ہوئیں کہ اب مرگ بر امریکہ کی کیا ضرورت ہے تو اس کے لیے میں نے سب کچھ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو استقبار کے خامنے مضاہمت تھی وہ ایٹمی اسلاحی سے نہیں تھی وہ کسی اور جگہ کے اوپر تھی وہ اپنی جگہ پر باقی ہے وہ دنیا کے اوپر جو اثر پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ آپ ایران کو ایک دہشتگرد ایٹمی اسلاحی کی پیچھے بھاگنے والا ملک کہہ رہے تھے اب وہ نہیں بھاگ رہا اب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ دہشتگرد ہے اب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ نامنی کے لیے خطرہ ہے تو بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے وہ یہ اثر پڑنے والا ہے لمبی مدت کے اندر ممکن ہے کوئی اس طرح سے کہے کہ ایران پر یہ اثر پڑے گا کہ آپ اس سے لڑنے کی باتیں کر رہے تھے اب آپ لڑنے کی بات نہیں کر رہے یہ چھے مہینے کے اندر رہبر معظم اور حکومت کا بہیوئر پوری دنیا کو بتائے گا کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ ابھی بھی مقابلے پر ہیں یہ جو نیکس فیو منٹس ہوں گے یہ اس اعتبار سے کرشل ہوں گے کہ رہبر معظم اور ایرانی قوم ایرانی نظام اپنے بہیوئر سے یہ سمجھائے گا مثلا بالکل تو دا پوائنٹ اگر بات کریں اگر چھے مہینے کے اندر ایران حضباللہ کی حمایت سے ہاتھ اٹھائے اس کا مطلب ہے نظام اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے اور یہ آپ چھے مہینے کے اندر خود ہی دیکھ لیں گے اگر ایران اگلے چھے مہینے کے اندر اپنے شام کے حضباللہ کے اور فلسطین کے قوزز سے ہاتھ اٹھائے اس کا مطلب ہے نظام سرنڈر کر رہا ہے خدا نہ کرے اور یہ ہم چھے مہینے کے اندر دیکھ لیں گے تو میں دعوے نہ کروں چھے مہینے کی انتظار کی دعوت دیتا ہوں کہ چھے مہینے کے اندر دیکھ لیں کہ آیا ایران فلسطین حضباللہ شام کے اپنے قوزز سے پیچھے ہٹ رہا ہے یا نہیں اسی طاقت اور طور پر آئے کے ساتھ اپنے قوز پر باقی ہے اگر اپنے قوز پر باقی ہے اس کا مطلب ہے یہ استعباری نظام میں جو پیچھے ہٹا ہے نہ کہ اسلامی نظام ایک انٹرپیٹیشن میں ایک انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ یہ معاہدہ آئل کے سینکشنز کو ڈیل نہیں کر رہا ایک انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ یہ معاہدہ آئل کے سینکشنز کو ڈیل نہیں کر رہا آئل کے سینکشنز انٹیک رہیں گے اور انٹیک رہنے کے نتیجے میں پاکستان کے لیے پائپ لائن کو آگے بڑھانے کا معاملہ یہ کوئی زیادہ پیشرف نہیں دے گا یہ بھی ہوا ہے کہ ایگریمنٹ کے فوراں بعد امریکہ میں جو ریپریزنٹیٹیو ہے وائٹ ہاؤس کا اس سے گفتگو کرتے ہوئے سوال کیا گیا کہ کیا پائپ لائن کے ایشو پر آپ کی اپینین میں فنڈیمنٹل چینج آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری اپینین وہی ہے جو ایگریمنٹ سے پہلے تھی اس کا مطلب ہے امریکہ نظام یہ پاکستان نظام سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس معاہدے سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنے کی کوشش مت کریں میرے آپ نے ایک خیال ہے کہ پاکستان حتی اگر پائپ لائن کے ایشو کو سیریسلی نہیں صرف پولٹیکل کارڈز اس کے طور پر بھی استعمال کرنا چاہے تو اسے چاہیے چھے مہینے میں آگے بڑھیں تاکہ پولٹیکل کارڈ کی جتنی سٹرنٹھ وہ چھے مہینے میں لے سکتا ہے فوراں لے لیں یعنی دو راستے ہیں یا تو پاکستانی نظام یہ سوچ رہا ہے کہ we are not serious practically ہمیں پائپ لائن نہیں چاہیے یہ صرف ایک pressure tool ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ نہیں وہی کہہ تھا کہ نہیں we are serious ہمیں پائپ لائن چاہیے اور عقل ساری یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پائپ لائن چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں حتی اگر نہیں بھی چاہیے تو پاکستانی نظام کو چاہیے فوراں آگے بڑھیں تاکہ اپنے کارڈ میں strength create کر لیں جس جگہ تک اس وقت آیا ہے معایدے کے اندر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ دائے اگر ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے تو امریکن نظام کے اوپر ایک pressure ہے وہ یہ کہ آپ تو تعلقات بحال کرنے جا رہے ہیں ہمیں کیوں روک رہے ہیں پھر اچھا اگر آپ چھے مہینے کا انتظار کر رہے ہیں ہم بھی چھے مہینے میں کام کر رہے ہیں آپ ہمیں چھے مہینے میں آپ خود تو چھے مہینے میں progress دکھا رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں ہم چھے مہینے رکھیں ہم کیوں چھے مہینے رکھیں پھر ہم بھی چھے مہینے میں کام کریں گے تو ایون اگر پاکستان serious نہیں ہے practically pipeline کے لیے اس کو صرف political pressure tool کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کی ضرورت ہے کہ اس چھے مہینے جب فائدہ اٹھائے اور جتنا زیادہ pipeline کے issue کے اندر progress development کر سکتا ہے وہ اس development کو کھر ڈالیں ہم بہت شکر بزار رہے ہیں آپ کے کہ آپ تشکیف لائے انشاءاللہ ہمارے ناظرین اس بحث کے حوالے سے بہت واضح ہوئے ہوں گے ان کے اوپر ہوجتی ہے موسیقی